موسیقی السلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ راو کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں نولیج باؤنسرز آج ہم سیکھیں گے کہ ایک گاڑی کا ٹوکن ٹیکس آن لائن کیسے پے کیا جا سکتا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم ٹوکن پے کرنے کے لیے ایکسائز اور ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ جایا کرتے تھے اور وہاں جا کر اپنا ٹوکن پے کیا کرتے تھے لمبی لمبی کتاروں میں لگنا پڑتا تھا لیکن اب گورنمنٹ آف پنجاب نے بہت ایزی پروسس کر دیا ہے ٹوکن پے کرنے کا تو آج اسی کے بارے میں ہم ویڈیو بنا رہے ہیں آپ میرا چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو چلے چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف سب سے پہلے آپ نے موبائل سے ایک ایپ ڈاؤنلوڈ کرنی ہے جس کا نام ہے ای پے پنجاب تو ہم پلے سٹور پہ جاتے ہیں اور پہلے ایپ کو ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تو یہ ہم آگے پلے سٹور پہ اور یہاں پر ہم لکھتے ہیں ای پے پنجاب یہ دیکھیں آگیا ای پے پنجاب ناظرین یہ میں پہلے سے انسٹال کر چکا ہوں اس وجہ سے اس کے رائٹ سائٹ پر انسٹال نہیں بلکہ اوپن لکھا ہوا ہے اگر آپ فرس ٹائم اس کو اوپن کرنے جا رہے ہیں تو آپ پہلے سے انسٹال کیجئے گا دین اوپن کرنے جس طرح ایک نارمل ایپ آپ اپنے موبائل سے اوپن کرتے ہیں تو ہم ای پے پنجاب کو اوپن کر لیتے ہیں یہ اب ہم سے موبائل نمبر اور پاسورڈ مانگ رہا ہے اگر آپ آپ آلریڈی اس ایپ پہ ریجسٹر نہیں ہیں تو آپ کو پہلے ریجسٹر ہونا پڑے گا دیکھیں ڈو نوٹ ہیو ایک کاؤنٹ سے آگے ایک ریڈ کلر میں لکھا ہوا ہے ریجسٹر آپ جیسے ہی ریجسٹر پہ کلک کریں گے تو یہ چھیں انفرمیشن آپ سے مانگ رہا ہے فرسٹ یہ جو موبائل نمبر آپ کا کیا ہے آپ وہ انٹر کریں نیم آپ اپنا نیم انٹر کریں سی این آئی سی ای میل دین آپ اپنا کوئی بھی پاسورڈ سیلیٹ کر لیں تاکہ آپ جب کبھی بھی اس ایپ کو اوپن کریں تو آپ کو بار بار سائن اپنا ہونا پڑے آپ جسٹ وہ پاسورڈ انٹر کریں اور اوپن ہو جائے آپ کیونکہ میں پہلے سے اپنا ایک آنٹ بنا چکا ہوں اس وجہ سے میں اس میں انٹری کچھ بھی نہیں کروں گا میں بیک آ جاتا ہوں بیک آ کر میں یہاں پر جسٹ اپنا موبائل نمبر لکھتا ہوں جو بھی آپ کا موبائل نمبر ہوگا آپ اسے انٹر کریں اور جو آپ نے پاسورڈ اس وقت رکھا ہوگا جب آپ نے ایک آنٹ بنایا تو وہ پاسورڈ آپ یہاں پر اپنا انٹر کریں اور سائن ان بٹن پر کلک کرتے ہیں کلک کرنے کے بعد یہ آپ کے پاس کچھ آپشنز دکھا رہا ہے ایک سائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ بورڈ آف ریوینیو پنجاب ریوینیو اتھارٹی انڈسٹریز ڈیویلپنٹ مینز آپ کس قسم کی فیض جمع کروانا جا رہے ہیں پنجاب پولیس کی کون سا اپنا چلان جنریٹ کروانا جا رہے ہیں تو ہم نے کیونکہ ایک سائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ پر جانا ہے کیونکہ ہم نے ٹوکن پی کرنا ہے تو ہم اس پر کلک کرتے ہیں کلک کرنے کے بعد دیکھیں سب سے پہلا جو آئیکن ہے وہ لکھا ہے ٹوکن ٹیکس پھر ریجسٹریشن کا بھی آپشن موجود ہے پروفیشنل ٹیکس پروپرٹی ٹیکس یہ سارے آپشنز اس ایپ میں موجود ہیں لیکن ہم چونکہ ٹوکن پی کرنے جا رہے ہیں گاڑی کا تو ہم ٹوکن ٹیکس پر کلک کر دیں گا جیسی میں نے اس پر کلک کیا تو ان اس نے میرے سے کہا کہ ٹائپ وہیکل نمبر کہ اپنے گاڑی کا نمبر جو ہے وہ انٹر کریں تو میری گاڑی کا جو نمبر ہے LWE00212 سرچ پر کلک کرتے ہیں تو دیکھیں کہ یہ ایک پی ایس آئی ڈی کوڈ جنریٹ کرے گا یعنی ایک چلان آپ کا یہاں پر جنریٹ ہو کر آ جائے گا میرا چلان جنریٹ ہو چکا ہے اور میرا کنزیومر نمبر ہے 4016-2220-1048-113551 یہ میرا کنزیومر نمبر ہے یہ میرا پی ایس آئی ڈی کوڈ ہے یہ میرا چلان کا نمبر ہے یعنی جب میں اپنا ٹوکن پے کرنے لگوں گا جیس کیٹ سے ایزی پیسہ سے ای ٹی ایم سے تو مجھے یہ چلان آئی ڈی انٹر کرنا ہوگا جیسے میں یہ چلان آئی ڈی انٹر کروں گا تو مجھے میری ایماؤنٹ سامنے لکھی بھی آ جائے گی یہاں سے مجھے پتا چل گیا ہے کہ میرا ٹوکن ٹیکس ڈیو جو ہے وہ گیارہ ہزار سات سو روپے ہے الیون تاوزن سیون ہنڈر روپیز میرے ڈیو ہیں جو کہ میں نے پی کرنے کچھ فائن بھی لگ چکا ہے کیونکہ میں نے ایک سال ڈیٹ سے ٹوکن پے نہیں کیا تھا تو اب ہم اس کو پی کرتے ہیں جیس کیش ایکاؤنٹ سے ہر موبائل میں جیس کیش ایکاؤنٹ ہوتا ہے اور آپ اسے بھائی ایزی لی جانتے ہیں کہ کیسے جیس کیش ایکاؤنٹ کو یوز کیا جاتا ہے یا ایزی پیسہ ایکاؤنٹ کو یوز کیا جاتا ہے یا اگر آپ کے پاس موبائل میں جیس کیش ایپ ہے ادھر سے بھی پی کر سکتے ہیں ایٹی ایم ہے تو ایٹی ایم سے بھی پی کر سکتے ہیں لیکن اب ہم موبائل سے جیس کیش ایکاؤنٹ کو اوپن کریں گے اور اس کو پی کریں گے تو چلیے جی میں ڈائل کرتا ہوں اور یہ میرا جیس کیش ایکاؤنٹ جو تھا اوپن ہو گیا اس میں فائف نمبر آپشن ہے پیمنٹس کا میں پیمنٹ پہ چلا جاتا ہوں اور پھر یہ میرے سے کہتا ہے لون ری پیمنٹس گورمنٹ آف پنجاب ٹیکس پیمنٹ ایم ٹیگ ری چارج کریم ناظرین تو ہم نے یہاں سے گورمنٹ آف پنجاب ٹیکس پیمنٹ کو سیلیٹ کرنا ہے جو کہ دوسرا آپشن ہے اس کو ہم نے سیلیٹ کر لیا ہے اور اب یہاں پر ہمارے پاس سیکنڈ آپشن ہے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو اب ہم یہاں سے سیکنڈ آپشن کو سیلیٹ کریں گے اب یہ ہم سے کہتا ہے کہ آپ نے ٹوکن ٹیکس پیے کرنا ہے ریجسٹریشن پیے کرنا ویہیکل ریجسٹریشن کروانی ہے لیکن ہم نے ٹوکن ٹیکس پیے کرنا ہے تو ہم فرس نمبر کو سیلیٹ کرتے ہیں اب یہ ہم سے کہتا ہے کہ انٹر چالان آئی ڈی تو یہاں پر یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جو کنزیومر آئی ڈی ہم نے پیچھے ای پے پنجاب سے جنریٹ کیا تھا وہ ہی آپ کا چالان آئی ڈی ہے آپ نے وہ ایک پیپر پر لکھ لینا ہے اس کی سکرین شاٹ پنا لینی ہے وہ چالان آئی ڈی یہاں سے انٹر کرنا ہے میرا جو چالان آئی ڈی کریٹ ہوا تھا وہ میں یہاں پر انٹر کرتا ہوں فور زیرو وان سکس میں نے ایک کاپی پر نوٹ کر لیا تھا ڈبل ڈو ڈیرو وان زیرو فور ایٹ ڈبل ڈبل وان تھری فائف فائف وان سینڈ دیکھیں جی یہ مجھے کہتا ہے پی بل اگینسٹ پی ایس آئی ڈی دیس ڈیو بائی دیس بل اماؤنٹ الیون تاوزن سیون ہنڈڈ بلکل وہی اگزیکٹ اماؤنٹ آ رہی ہے جو ہمیں وہاں ٹوکن ٹیکس شو کروایا جا رہا تھا ای پی ایپ سے اب میں یہاں پر اپنا پین کورڈ انٹر کروں گا اور اگر میرے اکاؤنٹ بیلس میں گیارہ آزار سات سو ہوگا تو پے ہو جائے گا پے ہونے کے بعد فوراں سے ایکٹیویٹ گورنمنٹ نہیں کرے گی یعنی کہ آپ کو اس کے لیے کم از کم ایک دن انتظار کرنا ہوگا ایک دن کے بعد جب آپ ای پے پہ چیک کریں گے تو آپ کو وہاں پر شو ہوگا کہ آپ اپنا جو ٹوکن ہے وہ پے کر چکے ہیں ایسا نہ کہ آپ یہاں سے پے کرنے کے بعد فوراں وہاں سے جائیں ای پی ایپ پہ اور چیک کریں اور وہاں پر پھر آئے کہ آپ کی ایماؤنٹ ڈیو ہے کیونکہ وہ سسٹم میں اپ ڈیشن کرتے ہیں اور اس میں کافی ٹائم ان کا لگ جاتا ہے تقریباً کہتے ہیں وہ کہ ٹونٹی فور آورز تقریباً لگ جاتے ہیں یعنی آپ کو ریکوائر ہوتے ہیں تو تھینک یو سو مچ آپ نے یہ ویڈیو دیکھی امید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی ایسی مزید اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینلز کو سبسکرائب بھی کیجئے گا لائک بھی کیجئے گا انشاءاللہ اگلی کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی